بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا انتنصروا اللہ ینصرکم و یسبت اقدامکم صدق اللہ ولی الزیم صلوات پر محمد و اہل بہت اللہ احمد و احمد دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف زکر خیر دے صدقی ساڑے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دینے دلی دعا ماں زکر دے صدقی قبول و مندر فرمائے دعا مدنی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات میرے محترم سامین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ با دا اللہ شریک نے اس آیت مجیدہ چی نسرت دا ذکر کیتا ہے ناصر دا ذکر کیتا ہے منصور دا ذکر کیتا ہے یعنی مدد دا ذکر کیتا ہے اے مدد ایک ایسی چیز ہے جیدے تو سارے دوست وعاقف نے کہ مدد منگی جا سکتی ہے مدد کیتی جا سکتی ہے کون کدہ مددگار ہے اے روز مرہ دے لفظ ساڑے مستعمل ہے خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ چی ارشاد فرمائے اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ پاک ارشاد فرمائے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا ترتیب ہے کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے یان سرکم پھر وہ تمہاری مدد کرے گا ایدہ مطلب ہے کس صاحب ایمان نوچائید ہے کہ وہ اللہ کو مدد منگن تو پہلے وہ اللہ دے مدد کرے جب یہ اللہ ترتیب دے سیہو دے مطابق کی ہے نا اللہ کو وگر کوئی مدد منگنا چاہ دائیں تو ترتیب اللہ دے سیہے کہ ان تنصر اللہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو یانصر کم پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا ادا مطلب پہلے ایمان والے اندھا حق کے کہ وہ اللہ دے مددگار بن جائیں جدو اللہ دے مددگار بن گے تو پھر اللہ انہ دے مدد کرے گا میرے محترم سامین ایڈا لفظ مدد ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جلہ بندہ کسے کڑوں بندہ مدد منگے کسے کڑوں تو بندہ کمزور ہی سمجھے جاندے کہ بندہ کمزور ہے تے مدد پہ مانگ دے محتاج ہے تے مدد پہ مانگ دے غریب ہے تے مدد پہ مانگ دے مسکین ہے تے مدد پہ مانگ دے چونکہ ایساں تے اپنے محول دے مطابق گال کرنی ہے ساڑھے ہاں تے مدد منگن والا کمزور ہوندہ ہے مدد منگن والا غریب ہوندہ ہے مدد منگن والا مفلس ہوندہ ہے مدد منگن والا مجبور ہوندہ ہے تو پھر وہ مدد منگ دے دوسرا وہ دی مدد کرنے والا یقین ان وہ دے تو قوت والا بھی اندھا ہے وہ دے تو مضبوط بھی اندھا ہے وہ دے تو غنی بھی اندھا ہے وہ محتاج نہیں اندھا تو پھر وہ دی مدد کر دے ایتھے ذرا تھوڑا جہاں مسئلہ ہے کہ مددو منگ رہا ہے جنہاں مالک کائنات مددو منگ رہا ہے جنہاں محتاج کی صدا نہیں مددو منگ رہا ہے جنہاں غنی یا مطلق مددو منگے جنا خالقِ اکبر ہے جنا کون ناکھے تھے کائنات بن جائے جنا عمر کرے تھے کائنات تباہ ہو جائے ہر شاہدہ مالکیت کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ دا مدد منگنا انہوں سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ دا مدد منگنا کیسے کیونکہ ساڑھے ہاں جنا بندہ ہی تھے کھلو کے آنکھے حضرات میں لئیے تو آیاں اس سے بڑے سمجھ آجن دیئے پہ کچھ منگن لگ گئے تو ثانی پہ اکھے ہو بندے پانچ ساتھ ہر جگہ تشریف فرما انہوں نے کیونکہ انہوں نے کہ حضرات میں لئیے تو آیاں بندے نے سمجھ آجن دیئے کہ لئیے تو آیا تو کچھ لئے نہیں آئے یعنی دے گا کچھ نہیں اور میں کہتے کہ سوچنا پہ جمیں لئیے رہی تھے آکے انہوں نے کہا سی لئیے تو آئے ہیں عمران خان صاحب بھی سعودی عرب جا کے انہوں نے کہ میں پاکستان تو مدد منگن والا بہرحال کمزور ثابت ہوندہ ہے پہ یوں کمزور ہے تے مدد منگ رہے ہیں وہ مفلس ہے تے مدد منگ رہے ہیں جی ٹھیک مفلس ہے تے مدد منگ رہے ہیں ان جنہوں مفلس ہے وزیراعظم بھی پاکستان دا ہوئی ہیں جنہوں جا کے انہوں مدد منگ دا ہے انہوں نے نظر جنہوں نے مفلس ہی ہوندہ ہیں انہوں نے نظر جنہوں نے محتاج ہی ہوندہ ہیں بہرحال جنہوں نے مدد مانگ دا ہے وہ کمزور اندہ ہے جی جا مدد کر دا ہے وہ مضبوط لیکن ایتھے کچھ معاملہ تھوڑا جا عجیب ہے اس واسطے کی اللہ فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ یانس اور قوم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے اللہ دی پہلے بدد مومنہ نے کرنی ہے اے امام والو ایمان والو دعوی ایمان رکھتے ہو تو ان تنصر اللہ اگر اس اندہ ترجمہ اے قبرہ کروں تنصر پوچھنا ہے صاحب آنے امامہ کروں اے دس دیں نا ترجمہ ترجمے یہ ہی کر دے اس کو یہ کیتے گھرائب پڑھنے چلو اس کی جلے ترجمے پڑھنے ہاں اس کو یہ کیتے گھرائب پڑھنے ہاں جگر یہ کر دے نا صاحب آنے امامہ اور اعلامات ترجمیں کر دے نہیں اوار اسی پڑھنے ٹھیک ہے نا جی اس کیسے دا کیتا ترجمہ پڑھنے ہاں اس واغتے اگر ترجمہ دی بجات کو اشار جب پھسے آ تو اے پھسند گیا ساتھ رہی نہ پھسنا پھر ترجمہ علماء کر دینے کیسی کرنے یار علماء کر دینے تسیبھی ترجمہ سن دے ہو میں بھی ترجمہ سننا تسیبھی ترجمہ پڑھ دے ہو میں بھی ترجمہ پڑھنا نہ تسیبھی کرن جاؤ گی اور میں کرن جاؤ گا میرا خیال اسے دیگال پہلے مانجان نہیں چاہی دی میں جو بیانا پہ میں ترجمہ کرن جاؤ گا بھی ترجمہ آئینا مسجدہ جو مولی جوہاں پڑھان دیں یہ ترجمہ کرنے جو گے نہیں انتہاں بڑے علماء نے جڑے ترجمہ کر دیں ساڑھے بھی بڑے علماء نے جڑے ترجمہ کر دیں انہوں نے بھی بڑے علماء نے جڑے ترجمہ کر دیں اسی ہویا ہویا پہ کرنے ہیں انتن سراللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تمہاری مدد کرے گا اگر تمہاری مدد کرنی ہے میرے خیال نالو نال کام مقدہ جائے تھے ٹھیک ہوں تھے نالو نالی مقادی ہے یہ جنہاں اللہ مدد کرتا اللہ جنہوں دا میری مدد کر یہ دا بھئی ماننا کوئی تعلق نہیں اللہ مدد مانگتا بھی صاحبانے ایمان کروں میں اللہ مدد کرتا بھی صاحبانے ایمان شکریہ کیولا اللہ مدد مانگ رہے ہیں یہ اللہ دا مدد مانگنا ذرا میں واضح کر لیا نا تا پھر میں وہ پڑھنگا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا کوئی حیجڑا میری مدد کرے انہوں بندے آنکھیں گربت دا ہکا دیتا نے ایک گربت دا ہکا نہیں اگر مدد مانگنا والا غریب ہندہ تو اللہ دے مطلقی خیال بہت شکریہ بہت اچھا سمات فرمایا میں پیاننا اگر مدد مانگنا والا مفلس ہندہ ہے مدد مانگنا والا نادار ہندہ ہے مدد مانگنا والا گنی نہیں ہندہ مدد مانگنا والا کمزور ہندہ ہے där اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے و اللہ کی مدد کرو اے ایمان والے اللہ تو مضبوط نہیں ایمان والے سارے زیادر محتاج نہیں ایمان والےinyان سارے انتر سامنے تھے اللہ غنی ہیں بندے محتاج نہیں مذہب اہل بیت جو محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا مولات ونمچہ حسنہ خیر عطا فرمائے اگر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے اور اللہ دی مزد کرو کہ جدہ اتے ایمان نہیں ہونے ہیں سب تو پہلے تو اللہ نا سب تو پہلے ایمان کرتے ہیں اللہ تے تجرہ ایمان لے ہوں دے پہا انہوں پہا او ہوں دے جدے اتے ایمان ہیں کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا پہلے تو میں منوالماں اللہ نہ مفلسے نہ نادارے نہ کمزورے کائنات دگنی ہیں اللہ مالکے کلے تے کہہ رہے ہیں میری مدد کرو انہوں سمجھانواستے بچیاں تک ایک اور آیتیں مجیدہ پڑھنا سورہ مبرکہ مضمل دی آخری آیتیں اللہ فرماندہ نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو اور اللہ کو مقروض کرو اللہ کو کرزہ دو اور کرزہ حسنہ دو بہترین کرزہ اللہ نو دےو ان ساڑھے علاقے وچے ساڑھے محاولے چھے کرزہ بھی ہو منگدہ جدہ کھا کھنا رہا ہو قدرتی ہونا سیکھی کریے ایسی ملکی ایسے دے باسی ہیں جنہیں نہ کر دی کسے انہوں کرزہ دیتا ہے تے نہ کسے انہوں ماف کیتا ہے منگڑا بھی پہلاں ساہاں بھی تے منگڑا بھی ایسی نیت نہ رہے پہ کسے انہوں نے ماف کرا لنگ جہتے بندہ واپس کرنے دی نیت نہ کرزہ منگے پھیرتے گا لو ہو رہے تو انہوں پتہ ملکی ایسے جیسی پیدا ہوئے ہیں جنہیں جدوں لے آئے کرزہ لے آئے بولو نا جیتے دروازے دے بندہ جاندہ ہے پھر کرزہ دیو انہوں کرزہ دینوڑا امیر ہوندہ ہے کہ لہنڑا جی دینڑا ایک ہی بن گیا اللہ فرماندہ ہے واکرس اللہ اللہ کو کرزہ دو اللہ نو مقروض کرو یہ اللہ نا تے لفظ بھبتہ ہی نہیں کدی مدد مانگ دا ہے کدی کرزہ مانگ دا ہے سبحان اللہ اکھو تے اور بھی آئیتہ پڑھ دیا یہ اللہ نا تے قبلہ لفظ بھبتہ ہی نہیں او تے اکبر سارے جہانہ دا مالکے غنی مطلقے کائنات ہو دی موتا آجے کدی ہوں انہوں نے کرزہ دے دیو کدی ہوں انہوں نے میری مذکر ہو اللہ نو کی ہوگیا یاد رکھنا اللہ نا موتا آجے نا ان کو جو ہوگیا سمجھن دی لوڑے کیوں کرزہ کیوں مانگ دا ہے سمجھن دی لوڑے اور مدد کیوں مانگ دا صدقے جاؤں تو صحیح احمد اللہ میں بچے ہیں تاکہ پچھا لیا تو میں کامیاب ہاں بزرگ سارے سمجھ رہے ہیں میرے محترم سامین یہ اللہ کرزہ کیوں مانگ دا ہے میں کہا اللہ کرزہ کتے دے یہ تے تیرے تے چڑھ جن دے فرمایا باتو زکاةہ غریب دے کر دے کرزہ میں دے آنگا غریب نو دینا تیرا کم ہے واپس کرنا میرا کم غریب نو پیسے دے کے غریب تو واپسی دا مطالبہ نہیں کرنا غریب نو کر سکریہ بابا جی غریب نو کوئی پیسہ دے کے او دے تو زیر چینی رکھنا پھر کدی اے امیر ہویا تو میں نو واپس کرے گا بلکل نہیں دینا تو غریب نویں گل تیری میرے نار میں دوبارہ عرض کرنا دینا تو غریب نویں تے گل تیری میرے نارے غریب نو دینا تیرا کم ہے مکروز تیرا میں ہاں نہیں کہ اللہ کرزے والی گل تیر دے فابدی نہیں ویسے جیڑا بندہ کسے میڈیکل سٹور تے کسے غریب مریض نو کھڑا کر کے میڈیکل سٹور تے مالک نو ہکھے انو دعائی دے دیا کر پیسے تے نو میں دیا انو دعائی دے دیا کر پیسے تے نو میں دیا گا رمضان چس طور تے کھڑ کے لوگ اندھرے سعودہ توں نے لے پیسے تے میں دیا گا جیڑا دکان دار کن کھڑ کے آنکھے انو سعودہ تے پیسے میں دیا گا جیڑا میڈیکل سٹور تے کھڑا رکے آنکھے انو دعائی دے پیسے میں دیا گا جتے ہو بندہ ملدہ ہے نا جیڑا کہہ کے گیا ہوندہ ہے اوٹھے ہی ہو جیڑا کھاندہ نا دعائی تے لے کے سعودہ اوٹھے ہوند چوکے ساں ہیں چوری ساں کازی ساں ملک ساں شاہ جی جنہیں یہ جی کیتا ہوئے ای جیڑا دکان تے گھنو کے آنکھے انو دے تے باپس تے رے میں کرانگا انو سلام کرنے ہیں تے جیڑا آنکھے کرزہ انو دے ہو تو مکروز میں ہیں انو سجدہ بھی نہیں بندہ مولا بھئی تو انو جزائی خیر دے میں بہت شکریہ جیڑا غریب بانو پیسے دعا کے مکروز آپ ہو جائے اوڈہ سجدہ بھی بندہ ہے اوڈہ رکو بھی بندہ ہے نماز کے سے مرضی نہ لپن نہیں ہے بیسے مسجود تے ہو ہے نا قابل سجدہ تے ہو ہے نا قابل رکو تے ہو ہے نا اوڈے سامنے چوکی جانا چاہی دے تو میں کہا اللہ کرزہ جڑا نا اے لفظ بڑا جی بجراتو ساں اپنے آپ دے فیٹ کر لے کہ میں نو کرزہ دوں اے چھتا سی کرزہ گریبہ نو دینے فرمایا میں گریبہ ہی نہیں تسی کیوں مکروز دے لفظ اپنے دے استعمال کیتا ہے فرمایا کرم دی وجہتو کرم دی وجہتو صدقہ جامع فضل دی وجہتو میں کہا ایک کمیدہ کرم ہے تے کمیدہ فضل ہے فرمایا تے نو پتا ہے نا میں موتاج نہیں نہیں میں گنی یا مطلقہ جی تسی گنی ہوں تسی کے زیادہ موتاج آئی نہیں تو فرمایا مکروز دا کرزہ اپنے تلا کے لفظ تو میرا کرم ہی اور کی اللہ فرمائے گا جنہوں تو ساؤ دیں گا اگر واپسی بھی منگیں تو روپٹ کے ساؤ ہی دے گا اے بڑی بھی بادری کرے امیر ہو کے تے نو دس ہزار نہیں دین لگا تو آگے گا ساؤ دیتا سا ہی نا تو پھر ساؤ ہی دے گا نا اللہ فرمایا میں اپنے آپ دے لفظیں مکروز دے لالے ہیں اے میرے کرم دی انتہائے اے میرے رحم دی انتہائے اے میرے فضل دی انتہائے تو غریب نو ساؤ دے کے رجان میرے ان کر جدو غریب واپس کرے گا تو اپنی حیثیت دے مطابق کرے گا میں واپس کرنگا تو اپنی حیثیت دے جدو میں واپس کرنگا شکریہ کے براہ میں اپنی حیثیت دے مطابق کرنگا اے اللہ دا کرم تے فضل ہے دھوڑ میرا خیال و گال جیتنی وچیتی واضح ہو جائے گی کہ تسی مدد میری کرو میں تو ہڑی مدد کرنگا میں کہا مدد کیوں مانگ دیو فرمایا وہ بھی کرم دیو جاتا وہ بھی فضل دیو جاتا تسی میری مدد کرو پھر میں تو ہڑی مدد کرنگا کیوں یہ مدد کرو گے اللہ نے فرمایا میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں کسے میدان جو تو ہڑے قدموں کھڑنگے نہیں سامنے تسی ایک کووے اگے تین سو تیرہ ہون ایدر بھاتر ہون روڑا ہی کوئی نہیں تسی میرے نا سعودہ کرو میری مدد کرو میں تو ہڑی مدد کرنگا میری مدد دا ثبوتیں ہوئے گا کہ تو ہڑے کسے میدان چھوں قدم اکھڑنگے نہیں ہر میدان ہی تو ہڑے قدم جمع رہنگے اور بندہ جان بجھ کے کردہ جرہ آنگا میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی ویسے تینوں سمجھ ہوں دی انہیں پہ سعودہ کی دے ناڑے اللہ نے فرمایا تسی میری مدد کرو میں تو ہڑی کرنگا تو ہڑے قدمہ نو مضبوط کرنگا بندے نہیں لبے تے تنو میں لب دینا تاریخ اسلام سامنے رکھے تے قرآن ہاتھ چلے کہ میرے ہنگوں دس وہ بندے کہنے نجڑے ہر میدان جمع رہے جنہ دے قدم کسے میدان جو نہیں اکھڑے وہ کدھی اللہ دے ناصر رہنے کدھی منصور رہنے کدھی اللہ ناصر رہتے ہو منصور کدھی ناصر دے ہو منصور تُسا ایڈی توجہ فرمائی شکریہ کی بات اے اللہ ناصر سعودہ ہے تُسی میری مدد کرو میں تو ہڑی کرنگا میں کہا اللہ مدد کیوں مانگی ہے فرمایا تیرے قدماتی مضبوطی باست ہے تُو میرے ناصر سعودہ کر میں تیرے قدم مضبوط کر دے اے نا مطلب اے اللہ مدد مانگ کے منگن والا لفظ میں چکاٹی چھڑی ہے اللہ مددی گل کر کے منگن اللہ لفظ ہوتا ہے لگتا نہیں مددی گل کر کے اللہ نے کرم کیتا ہے فضل کیتا ہے کہ مومنانہ سعودہ کر لے میں تو اڈے قدم مضبوط کرنگا اے دا مطلب اے اے دا مدد واسطے کینا بھی اے دا فضل ہے مدد واسطے کینا بھی اے دا کرم ہے مدد واسطے کینا بھی اے دا رحم ہے ہون پتہ لگ گئی شبیر غربت دا ہوکا نہیں دیتا ہے رحم دا ہوکا ہے اے صدقہ جان میرے مولا نے کرم دا ہوکا دیتا ہے اے غربت دا ہوکا نہیں میرے سامنے الحمدللہ پڑے لکھے دوست بیٹھے ہو شبیر نے او دو آکھے حل میں ناصرین سرنا جدو چلے گئے بیٹے چلے گئے بھائی چلے گئے انصار چلے گئے اصحاب چلے گئے تکلے ہوکے فرمان درے حل میں ناصرین سرنا تو سمجھے انہیں غریبی دا ہوکا یعنی کمزوری دا ہوکا ہے خبردار عجیبی شبیر کرم کر رہے سان اب بھی آ جاؤ تو میں حسین ہوں اے حال میں ناصرین سرنا اس کا مطلب تسی میرے نظرہ تامن کرو جنہیں میں شبیرہ کے حال میں ناصرین سرنا اس میں لئے علی اکبر دا قاتل بھی سامنے حضرت عباس دا قاتل بھی سامنے حضرت قاسم دے قاتل بھی سامنے تسی میرے نظرہ پورے کانفیڈنشنل گھر کرے مجمع اگر اس میں لئے بھی ہور دی ترہ انہیں بھی جو کوئی قاتل بھی نکڑ کے ہوں دا بولو شبیر قبول کر دے کے نہیں بولو 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 کر دے کے نہیں میں ایتھے جنا جذبات لوں روک کے سڑوں مسائبہ نہیں پڑھ رہے ہیں شبیر دی عظمت پڑھ رہے ہیں جنا لپتے آ جا کے بھی کرم کرے انہوں حسین اس قدر اوجڑ کے بھی دعوت پہ دے دن حل من ناصرن ینصرنا ہنویں آجاؤ تو میں حسین کرم دی اخیر دانا شبیر میرے محترم سامینی اللہ دعوت ہے تسی میری مدد کرو میں تو اڈی مدد کرانگا کیسے ہنے کوائے تو اور پڑھنا جی ذرا ہور گھنو واضح ہو جی اے میں سورہ مبارکہ صف دیا ہے جناب جی سامنے پڑھ رہے ہیں خار کے کائنات نوازی تھی یا ایوہ اللہ زینہ آمنو فیر ہوئی گا اللہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والو کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ سبحان اللہ ہو جاؤ ہو جاؤ اللہ کے مددگار ہو جاؤ کی فرسندوقی تر نہیں جئی تھے اللہ دی مددوہ سے پیسے کرنے ان لوڑی کو انہی بندے کرنے وہ تے ہاتھیانو ابا بیلوں کو مروع دیند انہوں تیری افرادی قوت دیکھڑی ضرورت ہے تیری ایک نام اکس دی انہوں کی ضرورت ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ کے مددگار ہو جاؤ اچھا ہی صرف میں انہوں دست دیا کہ مدد کی نواحقی علماء نے سارے علماء متفقق نے کہ اللہ جو مدد کے لیے کہہ رہا ہے یہ دراصل اللہ کے دین کی مدد یہ دراصل اللہ کے دین کی مدد ہے اور اللہ کا دین آپ جس سے لیتے ہیں اس کی حمایت کرنا ہی اللہ کی مدد ہے شکریہ اگر دین تُسا نبی کلو لے ہے تو نبی دی حمایت کرو گے تو اللہ دی مدد ہو جائے گی اگر دین تُسا کسے رسول کلو لے ہے رسول دی حمایت دی کھلو گے تو اللہ دی مدد ہو جائے گی اگر دین تُسا کسے امام کلو لے ہے تو امام دی حمایت دی جمعہ دا آنے چاہ جو اے یہ اللہ دی مدد ہو جائے گی اے دا مطلب اللہ دی مدد دا مطلب دین دی مدد دے دین دی مدد دا مطلب تو اٹھے جا رہنمائے حادی یا برحق کے اُدھی حمایت دا نام مدد خدا ہے بہت شکریہ بہت اچھا سمات فرما جی اور ہمایت دا نام مدد خدا ہے میں وہ تفسیر کی تھی جنہی شیعہ ایل عدیس سنیت دیوبندی سب نے متفق ہو کے کی تھی کہ اللہ دی مدد دا یہ مطلب نہیں کہ مسیطے پیسے تارا ہوتا رات لوگوں کو چور لے جائے ہوتھے گو نہیں تارا ہوتا جا کے مسیطے کچھ ہے ہوتھے بندے چور بھی پیسا گتے اللہ دی مدد دا یہ مطلب ہے کہ اللہ دی دین دی مدد دین دی مدد کیے جدو دین دا مرکز بلائے خدگا جاما او دی ہمایت واسے اٹھنا ہی دین دی مدد دے تے اے مدد خدا ہے تا اللہ فرما رہا ہے یا یوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو جی میں اللہ بلائے دے جی دیکھنا چاہیے دے یا یوہ اللہ زین آمنو کہ اللہ میں ہی تھے نہیں نا تسی بھی آکھو یا یوہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو جی حکم فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کون و انسار اللہی اللہ کے مددگار ہو جاؤ اللہ کے مددگار ہو جاؤ میں کہہ کمیں اگر لفظ کمائے کما دا مانا جس طرح کے کما دا مانا یہ ہے جس طرح کے اللہم سلیلہ محمد وعلیٰ آل محمد کما کما سلیتا علیٰ ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم اِنَّا کَ حَمِيدُ مَجِيدُ اے اللہ تُو رحمت بھیج محمد اور اس کی آر پر جس طرح کے تُو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور اس کی آر پر کما دا مانا جس طرح کے ہون سننا جی ایک اور مثال دےنا آخود ایک اور مثال دے اللہ پاک ارشاد فرماند نے سورہ مبارکہ مزمرج خار کے کائنات نے فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا بے جہا ہے ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر شاہدن عَلَيْكُمْ تم پہ گواہ بنا کے کما جس طرح کے جس طرح کے عَلَيْكُمْ رَسُولًا جس طرح ہم نے فراؤن کی طرف رسول کو بھیجا تمہاری طرف میں نے اسی طرح رسول کو بھیجا جس طرح میں نے فراؤن کی طرف رسول کو بھیجا تھا ایتا کوئی سواد آیا جی ایتھے میں کھلو گیا کھا میں تو انو کبلہ اون جی پہ میں نے سنانا جی میں میں سانیاں انو سنائی سی دوزیہ کو گئے واہ بھائی واہ چنگی مثال پہ دنے سانو اونہ جیسا سمجھڑی میں انو سنان پہ سننا جی میں سانیاں انو سننا تو انو گسا لگنے لیسے آرہے بچ کسے انو گسا نہیں لگا جی تو اللہ فرمایا میں نے تم میں اسی طرح پیغمبر بھیجا جس طرح فیراؤن کی طرح پیغمبر کو بھیجا اے موسیٰ فیراؤنہ لائے جیڑا ایک فیراؤنہ لائے انو موسیٰ دنے جیڑا کیاں فیراؤنہ نہیں اجے نہیں اجے نہیں ایک فیراؤن جیدے قتل دا ارادہ کرے انو موسیٰ دنے جیدی گلی دے کئی فیراؤن ہوں دے قتل دا ارادہ کرے انو محمد مصطفیٰ دنے بارہ فیراؤن شبے ہجر کھلوتے رہنے نبی دی چار پائی تے قتل دا ارادہ دے رہنے نہ موسیٰ قتل ہو حسن فیراؤن کنو تنائی نہ کنو قتل ہو حضرت مصطفیٰ اس فیراؤن میں صرف ارادہ ہی کیتا ہے مکہ دیا فیراؤنہ میں صرف ارادہ ہی کیتا ہے سواد ایک گلدہ بڑھا ہے حضرت عباس علیہ السلام نے قابد چھتے کھلو کے کربلا جان تو پہلے ایک خطبہ دیتا ہے اتھے کھلو کے نے حضرت امام مسائلو علیہ علیہ السلام حضرت عباس ابن علیہ السلام غازی عباس آنج کر کے شبیر علیہ اشارہ کر کے فرماتے ہیں یہ ہے امیر المومنین کا بیٹا حالانکہ خود بھی امیر المومنین تھے بیٹے نے فرماتے ہیں یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بیٹا اور جو لوگ اس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سن لیں محمد مصطفیٰ کے قتل کا ارادہ لوگ رکھتے تھے وہ قتل نہیں کر سکے میرے باپ کی وجہ سے اسے کوئی قتل نہ کر سکے گا جب تک میں زندہ رہوں گا مصطفیٰ کو کوئی قتل نہ کر سکا جب تک میرے باپ زندہ رہا اور اس کو کوئی قتل نہ کر سکے گا جب تک اباس زندہ رہے بھائی مولاد وانو جزائے خیرت آب کمادہ میں نے جس طرح کے دو مثالہ میں دے چکاں ہوں پھر روائد پڑھنا اللہ فرمان دے اللہ کے ساتھی ہو جاؤ اللہ کے مددگار ہو جاؤ کیسے کما دس وعد آیا تو نے سڑن دا کما اس طرح کس طرح کالا عیس ابن مریم جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا لِلْحواری ہی نا اپنے ہواریوں سے کیا من انساری الاللہ کون ہے تمہیں جو میری مدد کرے اللہ کے لیے اللہ کے لیے میری مدد کرے اللہ کے لیے اور اللہ فرمان دا میرا موضوع مدد ہے مدد خدا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا بہت اچھا سماعت فرمایجے میرا دل نو بہت تسلی ہے اور خالق فرمان دا ہے کالا الحواری جونا پھر حواریوں نے آگے سے کہا نَحْنُوْ اَنْسَارُ اللَّهِ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم تو ساعت توجہ فرماؤ نہ کدی تلہ فرمان دا ویکھو تلہ دا ویکھے حضرت عیسیٰ نے سیا کیا اللہ دی مدد کرو حضرت عیسیٰ فرمائے سے من انساری کون ہے میرا مددگار کون ہے میری کوئی ہے جو میری مدد کرے کالا تو انہوں نے کیا کہا حواریوں نے نَحْنُوْ اَنْسَارُ اللَّهِ ہم ہیں اللہ کے مددگار اوہ اندہ میری مدد کرو اوہ اندہ نے اسی اللہ کے مددگار ہیں یہ مطلب ہے نبی کی مدد ہی اللہ کی مدد ہوتی سبحان اللہ بھائی جو نے دور اندیش بندے بیٹھے ہو جنہوں پتہ میں گو کی پڑنا چاہنا میں سلام پیش کر رہے ہوں نبی کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہوں نے ایک سوال کرنے گا پڑے ہیں لکھیں دوستان جنہیں روز مجلسہ الحمدللہ سن دینے اور بڑے دور اندیش نے جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میری مدد کرے تو کون اٹھے تھے حواری خیار ہوئے خیار ہواری لو جی فرائی نہ پتا تو پھر بندیاں نو ہے نا کہ جب عیسیٰ نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے تو حواری اٹھے تھے پھر بندے یا جاہل نے یا بھائیمان یا جاہل نے یا بھائیمان عیسیٰ پہلے گزر چکے نے ساڑھے نبی تھے سرکار دو عالم نے نا یا نا ساڑھا نبی تھے میرا نبی ہے نا حضرت عیسیٰ دا بھی نبی ہے موسیٰ دا بھی نبی ہے یا وہ بندہ جاہلے انہوں پتہ ہی نہیں یا بندہ بھائیمان چھپا رہے ہیں جب عیسیٰ نے کہا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے تو ہواری اٹھے تھے جب محمد نے کہا تھا تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے راکھ قرآن تے ہاتھ دے داس کون اٹھے ہیں صدقے بھائی مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرم داس نہ کون اٹھے ہزی جو اٹھے گا وہی اللہ کا مددگار ہے جو اٹھے گا وہی دینِ خدا کا مددگار ہے جو اٹھے گا وہی سعودہ آگر ہے جس نے اللہ سے سعودہ کیا جنہوں پتہ نہیں ہو جاہلے جنہیں دسیاں نہیں ہو بھائی ماں نے ہاں حضرات میں اعلان کروں ملک دوست نے منہ کی طرف اعلان نہ کرے اگر جائے تو انہیں حضرات ضروری اعلان سرئیے اندھا یہ آکھ وڑ لگتا ہے بندے آدھی مانے میں جانے چاہیے میں ادھا اعلان چھڑ دیتا ہے اے اے وہ فرما بیکھو نا نظریہ آنے با اگر میں اعلان کرنا تو بندے سمجھ دیں نہیں کوئی اعلان پر اندھا سنو سنو اور پھر میں اعلان کرتا تھا میں نے ربیو الاول کسے بارہ چودن اوپڑ گیا تھا کسے دوست نے آکے اپیو آکھ وڑ جے لگتا پڑے لکھا بندہ سی میں چھڑ دیتا ہے چلو میں ویسے گل کرنا جب حواریوں حواریوں میں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم میں کون ہے حضرت عیسیٰ جانتے نہیں تھے کہ وہ کون ہے جانتے تھے جانتے تھے پھر اعلان کر رہے تھے کوئی ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے اگر حواری نہ ہوتے تو عیسیٰ مدد کا نہ کہتے حواری تھے تو مدد کر یہ کہا گیا پھر انداز یہ ہے کہ کوئی ہے کون ہے جو میری مدد کرے من کون کون ہے جو میری مدد کرے ہاں مدد کے لیے انبیاء وہیں پکارتے ہیں جہاں کوئی مددگار ہوتا ہے ہوتا ہے ہاں جب شبیر نے کہا تھا حال میں ناظرین سرنا جن بھی آئے تھے ہیوان بھی آئے تھے درندے بھی آئے تھے ایک ایک کو شبیر کہتے رہے میں تو ان کے لیے حجت تمام کر رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ اگر کہتے کہتے تو ہم مدد کرتے حضرت عیسیٰ نے فرمی کون ہے جو مدد کرے جانتے تھے کہ یہی کریں گے لیکن حجت تمام کر رہے تھے کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے مانگی ہی نہیں تھی تو ہم مدد کیسے کرتے جہاں رسول نے کہا تم میں کوئی ہے نبی بھی جانتے تھے کہ کون اٹھے گا سبحان اللہ نبی نے فرمی کون ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے حضرت عیسیٰ کے سامنے ہواری اٹھے تھے محمد کے سامنے آلی اٹھے ہے اے دعوے کے کوئی نہ آنی میں کو حضرت علی اٹھے نے ساڑے علاقے چاہے کہ مثالیں پتہ نہیں تو اٹھے چوبے بکری دودھ دیتا بہا ٹھیک ہو گیا میں اگلی گل نہیں کر دا وہ تو سا کر لئی ہے اور میں نہیں کر دا وہ ٹھیک ہو گیا سمجھا گی نا مثالتے ہیں نا بکری دودھ دیتا آہ ٹھیک ہو گیا وچکی سونا پا کے چاندی پا کے درم دینار پا کے تو ہم سمجھا گئے اوہ دا مطلب ہے اندہ پھر کو کام کرنا پر اوکھیا ہو کے کرو جو میں کسے بندے کھولو بندہ موٹر سیکل منگے تے اوک شروع ہو جائے موٹر سیکل ساڑھی کار نہیں کھلوں دی کوئی نہ کوئی لائے جاندہ کل بھی ایک بندہ لائے گیا اسی پینچر کر کے لائے کل پینچر لوائے ہیں اے جہاں دی لائے بیٹھے آئے کہتے لوگ یہ اجدر لائے گیا کوئی در لائے جا تو ساں گا اور نہیں فرمایا اوہ جنیاں گلہ باتا کیتی ہیں سونا اوہ نا لو مینگنا اندر پہ بکری دودھ دیتار یہ گلہ پہ دینی تو موٹر سیکلتے دینے چھاٹے پران لائج وہ چل لائتے دے بھی تو دینے لگایا اوہ یہاں پانچ ساتھ گلہ کیتی ہیں آہو نہیں ہاں کریں گا مولویاں لکھیا ہے کہ علی اٹھے نے پر اصواد نہیں آئے صدقہ جامل لکھیا ہے صدقہ جامل لکھیا ہے کہ مولا علی اٹھے نے پر اوہ بیچ نہ ہوڑا کام جنان دو جا اوہ بیچ گیتا نے ایک چاہہ نو سال کا بچہ اٹھا پہلے تو حضرت علی نے بچہ آکھا ہے اے بھی مینگنا نے گال صدی کر کیوں ہے جانا چلو کوئی گا نہیں ایک بچہ اٹھا اس نے اٹھ کے کہا اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں میرا قاد چھوٹا ہے ہوں تو ہی بین دے رو اے انہوں چھوٹا پہ کر دے نے جنہوں نبی علیہ کے اے علیہ جاتے مانے ہی بولان دے یا میں قاد چھوٹا ہے مجھے عشوب چشم ہے اکھا میری خراب نے قاد میرا چھوٹا ہے ایک نے نوزبلا لکھے پیٹ بڑا ہوا تھا ٹانگیں پتلی تھیں اٹھ کے کہا ایک تینہ دسان اے جنیاں مولادیاں تو لٹا پتلیاں کرنیاں نے کر لے اٹھیا پھر بھی علیہ کچھ کر لے اٹھیا تو پھر بھی ہو یہ نا میں تھے کدھی کدھی خدا دی قسم کدھی کدھی میں آنا ہوں نا کہ کنیاں کو پتلیاں لٹا حضرت علیہ دیاں ہو جانا تیتنو سوکھی نیندر پہن دی چیلیں جی کر صدقہ جامان جی مولادا جزا دے ایڈیاں کو ٹھیک نہیں اللہ دیا بندے اللہ میں نو معافی دے بھے کنیاں کو پتلیاں کرنیاں ایک تیتنو سوکھی نا حضرت علیہ دیاں لٹا جنیاں پتلیاں تُو کار ساکرنا ہے نا بچے آنچے دلے خلیاتے کر لے ایک تیتنو سوکھی نا چالیں جی کر لے پھر آنا ہے پھر گلہ پٹھیاں کر دیں پٹھی نہیں میں کر دیں حضرت علیہ دیاں لٹا اگر پتلیاں سوکھی چلو ٹھیک باقی دیاں تے موٹیاں سوکھی نا باقی دے لوگ اچھا حضرت علیہ دیاں جنیاں پتلیاں کرنیاں نہیں اونیاں کر لے تے لوگاں دیاں جنیاں موٹیاں کرنیاں تُو کر لے تے میں تیرے مو اگے قرآن کر کے دسان اے میدان جکتیاں لگیاں نا گھر تے صرف اللہ تے سعودے دیئے نا وہ گالتے اللہ تے مددگار ہون دیئے نا اللہ فرمایے میں توڑے قدم مضبوط کر دیاں گا اے دا مطلب پہمے پتلیاں نے پہمے موٹیاں نے قرار تے خیلالی نکڑے گا مولا تو انہوں جزا دے اٹھے اور حضرت علیہ نے مدد کا وضع کیا انا ناصر کا یا رسول اللہ اے مددگار جنہاں اٹھے ہیں اے دارحسن یہی مدد خدا کی مدد تھی رسول کی مدد ہی خدا کی مدد ہے نبی کی مدد ہی خدا کی مدد گا ہے اے دا مطلب حضرت علیہ مددگار خدا ہے ناصر خدا ہے میں یہ مجلس پڑھ کے آئے اساق ترابی صاحب انہوں نے کار پڑھ کے آئے تو میں اتھے مثال دیں 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 میرے اببا جی میرے اببا جی بھی ماتم شروع کیتا کرنا ہوں دا تھا نہیں اسی پر شروع کر لیا پھر لوگ کی ایک ور یا اتھ مار دیں تو میرے اببا جی دو ور یا مار دیں تو ماتم خراب ہو جاندہ ہے تو انہوں نے پتا ہے ماتمیاں دا ایک انداز ہوں دا ہے ایک نوہاں ہوں دا ہے اسو نوہے دناروں ماتم کر دیں انہوں نے دا ایک عشق دیتار ہوں دی وہ ایک ور ہی ور ہی کر دیں انہوں نے پھر دو ور ہی کہا تو وہ ٹھوڑ جائیں وہ پھر میرے اببینوں نے کپڑے پھڑا شروع ماتمیاں نے کہا لگے بزرگو توسی نا کپڑے پھار لو ماتمیاں دے بھی صحابے انہوں نے خیال دے کہ بزرگو ماتموناں نہ کرنوں جی صحاب مل جائیں بہت شکریہ وہ جنہیں پھر اببا ایک کپڑے پاک دے ایک کاتھ رانجے شروع کرنے انہوں نے بھی بابا آجے بھی نہیں مرد انہوں نے فراکھیا بزرگو ایک کپڑے تو ہاں تنگے انہوں نے باہاں دے انہوں نے بوجھیں چا پیسے بھی نہیں ساڑے فیر رونی ہاں نے جی کر دے منہوں کو بندہ آن دے تو ہڑے میں اببا میرے نہ کی کیتا جی بھور نہیں کہے کپڑے منہوں پھڑا لو نہ کرنے انہوں پھڑا نے انہوں میں پراہوں کر کے پوچھے ماتم تو بعد میں ماتم نہیں ہوں میں اببا جی میرے سوابتے لائی گیا نے اوہ ساکر تیرے اببا ماتم خراب کردہ ایک کوری آتھ مار دے ہاں دو بج اوہ میں خراب نہیں سن کردے پچھلی کذاہ پہ دیں دے سنگیڑی لیں دو بار مار دا ایک نماز نہ دوجی پڑھ چیئے تھے کذاہ نماز ہاں میں پڑھ رہی کرتا میں کہا وہ پھر وہ اتاہ کر دیں اوہ یعنی عزروہ مزاہ گرل ہو گئی بات اچھا ماتم دے پچھتے مزاہ نہیں ہوں تھا ماتم دے بات دی گرل رامنا بیٹھے ہیں تو گرل ہوئی اوہ جی پھر میں آکھا ماذرت کر رہا جی ساڑھے پہ اببت رہا تو اصان نوہ نوہ شروع کیتے اصان نوہ نوہ مئرس بندہ نوہی نوہی کرائے تک کوئی کمی بیشی ہو جاتے لوگ کاندھ نے یاد ٹھیک ہو جانگے اصان آجے شروع کیتی ٹھیک ہے لنگر بھی ہوئے گا پھر سپیکر بھی ٹھیک رہے گا فکر نہ کرو اصان نوہی نوہی شروع کیتی نوہ نوہ جیڑا بھی کام کریے اوہ پھر تھوڑا جا فرق پھائی جا جہاں تجربے دیگار لے تُس ہی آن دے سید بیٹھے میرے سامنے میرے بان ازادار پرانے بیٹھے ہو تُس ہی کی آن دے ہو اسی نوہ نوہ شیعہ نہیں آہ ساڑے پردادے دے میرے دا امام بار یہ دا مطلب پرانے پرانے ہوں دے جہاں پیوہ دادے تو کرتے رہے انہوں تجربہ زیادہ ہوں دے پریکٹس میک سے محل پر فریکٹ آہ قرآن میرے سامنے ہی اے حضرت علی کوئی نمی نمی مدد شروع نہیں کی اے انہوں تے اببا جی بھی مدد کر رہے ہاں میں تے کوئی آنکھیں پریکٹس تو بغیر ہی کیتی ہے اے صرف حضرت علی اللہ السلام تے شروع بھی کر دے تے چنگی کرنی سی لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں حضرت علی دے والدے گرامی دے مدد خدا ثابت کر دے نہ قرآن چو اللہ پاک ارشاد فرمان رہے محبیب مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دل کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی ما ودہ کا ربو کا وما کلا تیرے رب نے کبھی بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا تیرا رب ججی کبھی بھی تجھ پہ ناراض نہیں ہوا اور میں وعدہ کرنا ولل آخرتو خیرن لکا ملل اولا تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر ہوگی بچ بنی تے یتیمی سی نا فکر نہ کریں اساں اتھے بھی تیروں کلیا نہیں چھڑے تیروں ہنمی ایسی کلیا نہیں چھڑا گے کیوں اللہ فرماندہ یوں اتھی کاربو کا فترزہ انقریب تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو اپنے رب میں راضی ہو جائے گا ساری دنیا اللہ راضی کر رہی ہے میرا سوڑا اللہ تیروں راضی کرے گا مثلا اگر اللہ نے مثال دیتی فرمائے جب آپ یتیم تھے تو میں نے جگہ دی تھی نا جب آپ یتیم تھے میں نے ٹھکانہ دیا تھا نا جی فرمائے میں تیروں کلیاں کدھی نہیں چھڑے تاسمہ انہوں نے بھی قرآن تہاتھ رکھے وہ جب آپ اللہ فرماتے ہیں یتیمی دیولے میں تیروں ٹھکانہ دیتے ہیں وہ ٹھکانہ کہا انسی سوائے ابو طالب تو کوئی نکلے تو میں تو اڈا مجرمہ سیاہ سنی متفق نے وہ اگوشے ابو طالب تھی جدی گودچ نبی نو رکھ کے اللہ کہنا میں تیروں کلیاں نہیں چھڑے جدی وجہ تو محمد کلیاں نہیں اوڈا نا ابو طالب تو سنگا اور فرمائے اللہ فرمائے دا میں تیروں کلیاں نہیں رہن دیتا میں تیروں جگہ دیتی ہے اللہ میں شبیر احمد عثمانی دیوبندی وہ ارشاد فرمائے دا پہلے والدین دنیا سے گئے پھر دادا دنیا سے جنا گیا پھر آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں اوڈا بے حد شفیق چچا ہے اوڈا نا ابو طالب کیڑا سزا کیڑا چنیوٹ چنیوٹ آنے ہو اے شفیق کنو آنے ہیں تو اڈے علاقے شفقت کرے میں ساڈے علاقے بھی انہوں ہیں جنہا شفقت کرے شفیق چچا تیر دیوبندی نے لکھیا ہے کہ بے حد شفیق چچا او جنہا شفیق ہے نا اوڈا مطلب ہے جنہا ساری دنیا تیر شفقت کرے انہوں محمدان دین ہے جنہا مصطفیات شفقت دہت رکھے انہوں عمرانے ابو طالب مولادوانو جزائے خیر دے اگلا لفظ بھی خیر ہے جنہا میرے موضوع نہ کبرہ ریلیٹڈ ہے او میں پڑھ دینا فرمان دینے پوری زندگی حضرت ابو طالب نے آپ کی نسرت اور حمایت اور تقریم و تجبیل میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی اے چار لفظ میں چومت وکری بیخی بیعث ہو سکتی ہے آج اکتے بیعث ہے پوری زندگی ابو طالب نے حضور کی نسرت کی نسرت دمانا جی شکریہ شکریہ بولو مدد کی کن نے ابو طالب نے کی دی رسول خدا دی کسے پہلی تا چکر ہے بہاں نبی دی دشمنی پہلی تو پہیے نبی دی دشمنی کسے کوٹھی تو پہیے نبی دی دشمنی کسے اونٹا تو پہیے نبی دی دشمنی پہیے تو ہیر دیوا جاتا ہوں اور اللہ فرمائے اسی جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا جو جو رسول کے مدد کر رہا ہے اے قرآن دا واسطہ ہی ایک باری مرن تو پہلا موچو کٹ جھڑ وہی تو مدد خدا تھی اے دا مطلب ابو طالب پہلا مددگار خدا ہے اے بولو یار اے جنہیں کیسی جنہیں پیر دیل ودیا میں پیر کٹ دیں گا جڑی زبان ودی میں زبان کٹ دیں گا چار بیٹے واری واری نبی دی بستر دلے ٹاندہ سی میرے چارے قتل اڑ جانتے رسول بچ جائے اے دا مطلب حمایت پہ کر دے سان نسرت پہ کر دے سان اے جڑی ابو طالب نے نسرت کی تھی مدد کی تھی ہون میں میند اپنی دا ملک تو اڑی گروہ پہوانا چاہنا اے کدھی مدد کی تھی آئے تو اڑی خیر ہوگئے کدھی مدد کی تھی اللہ دی اے دا مطلب اللہ دا مددگار ابو طالب آئیتہ تقریر مکانہ سورہ کحفے آئیتہ نمبر کو انجائے ہیں پندر وہاں پا رہے ہیں میرے چھے میں امام نے فرمایا جو روایت قرآن سے تکرا جائے اسے دیوار پہ مار آج اے تو آکھا نا کانے چاکھا کلمہ پڑھ لے تیونا آکھا میں نہیں پڑھنا میں دیوار تے مارن لگا قرآن میرے آتھے جو پہلے لو ایک ہو میں دیوار تے مارن لگا کیوں اے قرآن نہ لی ٹکرا گئی قرآن نہ لی ٹکرا گئی کلمہ نہ پڑھنا گمراہی کلمہ نہ پڑھنا گمراہی حضرت ابو طالب مدد کی تھی کی تھی نبی تھی اللہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولین بندوں سے کہہ دے ہم گناہگاروں سے مدد نہیں لیتے ہم گمراہوں سے مدد نہیں ہم گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے ہمارا سعودہ ہی ایمان والوں سے ہے میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا ہونے پتا لگے پورے عرب کے سامنے ابو طالب کے پیروں میں لگزہ شیسلیہ نہیں آئی لرزہ شیسلیہ نہیں آئی کہ اللہ کا وعدہ تھا میں تمہارے قدم مضبوط کروں مددگاہِ خدا کا نام ہے ابو تھا مددگاہِ رسالت کا نام ہے ابو تھا سورہِ مبارکہ آلہ حجرات دیئے قائد پڑھ کے تو اڑکڑو جاسلیہ نہیں لگا سورہِ حجرات ہے چاہا اللہ پاک نے عجیب بندے شوکیتے ہیں شوکیتے ہیں اے اللہ پاک بندے شوک کر دیں بندے انہوں نہ علم بندے وغیر یہ علم میں پڑھ دیں سورہِ مبارکہ آلہ حجرات ہے اللہ پاک نے ویکھو بندے کی میں شوکیتے ہیں خالقے کائنات نے آواز دیتی خالق فرماتے ہیں میرے حبیب یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو کے تجھ پہ احسان جت آتے ہیں یہ تجھ پہ احسان جت لاتے ہیں سید میلز گرارہ ہے نایدی جن نے سننا ہے وہ غیر سید تو میں بھی غیر سید سڑا احسان نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے اسی سارے اپنے آقبت وستی آئیں خصوصاً تسی تسی تے سارے آقبت وستی آئے ہیں نا چلو کوئی کمزوری ہوئی تو میرے چی ہوئے گی نا اچھا تو ساتھ جان لگیا بانی نو ملنا سارے نہیں اٹھ رہا تھے کاٹر جن تو انہوں بانی ملے یا نہ ملے توہاں کاٹر جن مطمئن ہوگے کیونکہ توہاں جو کمانا سی کمانے یار توہاں جو کمانا سی سواب اصل کرنا سی خوشنودی خدا اصل کرنی سی توہاں کر لے اے ڈے زاکرس ہی انہیں ہیں سانو جان لگیا بانی نا دیسے ساٹھی ہیں تھا کھان گے نیراج اے دا مطلب ہے توسی جنے مخلص ہوگا بیٹھے ہو توہاں کوئی احسان ہے سہی دا خیر ہوئے توہاں نہیں مولا بھے توانو جزائے خیر دے گا اے جان لگیا آگر میں نے کوئی اے میر بانی میرے تیانایت کرنا تو کوئی میرے سواب اچھی کمی آنی ہے تو اڈیج تیری نہ ہونی ہے یار تو اڈیج لالا شی کوئی نہیں کی بکر دے جنے کوئی سواب اچھی کمی آئی میرے تیانا ہونی ہے جی میرے بانی آہ نا ساڑھے کوئی مطالبہ کروں گے ہاں کی دن آج اللہ معافی دے بھے ہی دی کسے میں بی بی ایک دن میں نوان دیئے کار رہی اندھے تو چپ چپ کیوں بیٹھے ہوں دے میں کوئی ملسان سوچ دا ہوں اوہ ساں کیا نہیں میں تینوں کی سمجھوں نہیں وہاں دیئے ہانو سمجھے ہون دیئے پیسہ تو انو کی دن سارا دن میں لے کار بیٹھے ہو آہ چوانی میں نے توانو دنے تاہاں تسی کار چپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو میں کچھ دا دیل آگئے وہ کرے جیڑی گگال دیل چاہیے ہوئے بندہ کاری ساکتا تو ساں توجہ فرمائی ساڑا احسان نہیں ہے تھے ہونہ اے شبیر دا دربار اے مجلس ہے حسین اے اللہ دی خوشنودی باستے آیا اوہ بندے کیسے ساں جیڑے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آنے تھے ساں احسان جیے ساڑا توانے تھے اللہ فرمائے دا ہے کل میں نے حبیب ان سے کہہ دے لا تمنو علیہ السلام قوم تمہارا اسلام لانا محمد پہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا اسلام لانا میرے نبی پر کوئی احسان کی بات نہیں کیوں اللہ فرمائے دا ہے بلی اللہ یمنو علیکم آدہ انہاداکم للعیمانی انکن تم صادقین اگر سچے ہو تو سنو یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے کل ایمان بھیج کے تمہیں ایمان نصیب کر دی پوری دنیا تے میرے نبی دا احسان ہے بولو یار خدا دیکھ سمجھنا ملکنا تے حساب نہیں آیا تو بھی میرے نبی دا احسان ہے ورنہ وہ حساب منگ دے سان تے اللہ فرمائے انتا فیہم تُو انت ویچے میں کمیں حساب کرو ایدہ مطلب کافر ہوئے یا مسلمان میرا نبی دا او دے تے حسان ہے اے ابو طالب تیرے دین دے مددگار انتو صدقے مہین آگ کھانا لپڑے ہیں جرہ پوری دنیا تے حسان ہے نا حضرت ابو طالب دے جنازے تے پچھے پچھے کر کے رسول پہ اندرسان چاچا تیرے میرے تے بڑے حسان چاچا تیرے میرے تے ایک نہیں صدقے جامع بڑے حسان بڑے حسان کنے کو حسان ہے جس حسان بیکھڑے ہوں نا ابو طالب دے کتابہ آڑے چھپا گئے نہیں کتابہ آڑے بیمانی کر گئے نہیں ویکھڑے نہیں نا حسان ابو طالب دے تے کسے ویلے شیعہ دے کسے کافلے نار زیارتہ واسطہ نارجی انہیں پیسے نہیں لگ دے جنہیں مرید پتر یارتہ لوگ جا کے خرچہ ہوں دے نے سوات کاغان ناران وہ دو تھوڑے پیسے لگ دے نے کسے ویلے جا کے ویکھیں ایران دیاں بادرہ تو لائے کے تے شام دیاں کندہ تک جنہیں کبرہ دے گلد لوگ تو آف کرنے گئے جنہیں مرد نے وہ ابو طالب دے پتر لگ دے نے جنہیں مصدورہ نے وہ ابو طالب دیاں تینہیں لگ دیا ایران کنے نے چنیوڑ پتھے ہیں اٹھاں دے پتھے وہ تھے مزدور مزدوری کر دے نے اٹھاں پان دے اگر وہ تنگ آ جانا پیسے پیلا لے لیں دے نے اگر کوئی بندہ سیل کوٹ دے کھڑنا چاہے نا چنیوڑ چونہ مزدورہ نو تو پتھے دا مانکندہ انہیں میرے پیسے دے نے نے وہ سٹھے زار توں دے جاتے توں لے جا وہ اندر ٹھیک ہے جیسے چلنے تو ہی دیو وہ تو پیسے لے کے سیال کوٹ لائندہ سیال کوٹوں آجندہ اکارے ایک دو سال بعد بندہ وہ اندر منو مزدوران دی لوڑ وہ اندر اتھاں بارشاں ہو گئی ہے نا اتھاں تو نیٹا پین دیئے نہیں وہ اندر میرکل چلو لیکن پیسے دے نے نے وہ پہر دیکھو تھے لائندہ غریب آدمی نے نا کدھی چنیوڑ کدھی سیال کوٹ کدھی اکارے تھی وہ دیا ترائیت ہی یہاں ہو ایک چنیوڑ فاؤت ہوئے تھی چنیوڑ دے کبرستانے سیال کوٹ فاؤت ہوئے تھی سیال کوٹ دے کبرستانے تھی اکارے فاؤت ہوئے تھی اکارے دے کبرستانے اے دا مطلب ہے غریب مزدور نو بھی پتا ہوندہ ہے ایک میری اکارے 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 مطربے پامے کوئی رول کے مریا ہوئے نا اوہ دیاں تھیاں دیاں کبرانتے بیس گدی نہیں ہوئی کہ اوہ دی کتھے کبر ہیں تو اوہ دی کتھے کبر ہیں میں لاہور بیٹھا تھا بندے کہنے لگ پہ بیس پہ کرتے تھا انہاں کہا جی لاہور بیبیاں پاک دامنا نہیں اے مولا علی دی بیٹی ہے کہ نہیں ایک اندہ سی ہے وہ دجی اندہ سی نہیں دجی اندہ سی نہیں علماء دی تحقیق ہے اور مستر ٹر گیا تھا اوہ شام واپس ٹڑ گیا سانا اوہ مدید نے دفن نے اوہ اتھے دفن نے میں روندہ سمپیام منہوں کو بننے آنڈا مول سب تو اٹھا کی حیال ہے منہوں روندے ہیں بے کے بندے چپ کر گئے کہنے لگے کوئی پریشانت تو اٹھا اس سوال نہیں کر دے میں میں اسی گل تو پریشانت کی میں کہہ بیس تو مہران ہو غریب تو غریب دیاں تھی ہیں رل کے بھی مریاں ہون تکہ دی کسے بیس نہیں گیتی لوگ انڈرены ایک کو دی اٹھے بے تیاں دی کڑی میں گل کے میں نے دیا تھی نو ہم ہی کمال تیاں پی ہواندے بدلے دین دیا نے حضرت زینب نے ہر گرج نہیں آکھے میں لی دی تیاں بی بی یا پوش دی سننے ایک دوسری نو کہ نچوک علی دی بیٹی کیڑی بی بی فرما دے صرف میں ہاں تھی یہاں تھے بدلے پہ وہاں تھے اندھیوں نے ایڈیئے نو آن دیئے نا نو جو انو انہوں تھا کو پتر قتل ہو جانا آکے سو رہاں تھے ویہرے چھے تھی وہاں تھے میرے پہ کے اندھا تھے ویہر ہی کس نے نہیں سی میں تھے ترائے پتر قربان کا جھڑے نے تو آڈے تھے تو آڈے تھے احسان کر دی انہیں میرے پہ کے اندھا ویہر ہی کوئی نہیں سی میں ویہرہ خاندان چھویا ہی گئی ہیں تھی میرے انہیں پتر دنیا تو ٹڑ گئے نے تو آڈے ویہر ہے چھے ان جان دیئے تو آڈے ویہر ہے چھے ایڈیئے نو آن بڑی ہیں نا مصطفیٰ دیاں تھے علی دیاں ایہ ویہرہ خاندان چھویا ہی گئی ہیں بڑا ویہر سی نبی دوی بڑا ویہر سی مولا علی دوی خدا دی قزم مہران ہو گئے ہیں شبِ اشور نو آلی دیاں اینیا پریشان سان حضرت امام حسین خیمیلہ چکر لائیا تبین دی سن پہ کہ نو آلی دیاں کیڑیاں گئی ہیں پتران نان کر دیاں میں بی بی زینب تیگل نہیں کر دا بی بی پاک تے پھر اپنے پتران ہوئے یا کیا سی کہ پتر نان کے تو آڈے بھی کمال نے داد کے بھی کمال نے جا پھر تیار تو آڈے داد کے تیالی جیسا شیر تو آڈے نان کے کل پتہ لگ جائے اس میدانے چھے دو ترے کتے نے بی بی زینب اگھتے پوترے کتے نے حضرت اہون نے کہ اممہ تسی کو گلدسو تسی راضی قدو ہوگے اور میں پتر راضی ہو دو ہوں گی جو تو روڑا پہ گیا زینب دی نسل موک گئی صدقے جاں لیکن جو حضرت امام حسین گزر اینب کے بلا او تو نو آلی دیاں آفرین آفرین کر دے رہنے ملائکہ حوران جنت تو تصویہ چھوٹ گئی ہیں جنہاں شبیر شکریہ آدھا کی تے قدو گزرے نہیں تے ایک نو والی دی چوڑی بچ سر رکھ کے پتر نو بیان دی سی تیرہ سال تیری زندگی ہے واہ بھئی تو آڑی آئے نال آگئی کونے بھلا حضرت اے قاسم دی والدہ پہ فرمان دے سن میں سید زادی نہیں توں سبت اکبر دا پتر ہے محمد دے وڈے پتر دا تو پتر توں کار لی تے کمی بیشی ہوگی ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوئے جے کو تیرے کڑو کمی رہ گئی نا تیرہ سال بچہ ہوتا 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 ہے توں بچہ ہوتا ہے کنی عمر تیرے کنی عمر بارہ سال بی بی پیان دی سی تیرہ سال تیری عمر ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے تیرے داد کے اندر ویری کہہ رہ گئے نے رسول دے پتر نا تے کل کمی رہ گئی تے لوگ کا آن کھڑے پیو تے حسن سی مان دے دودھ نے وفا نہیں کی تھی حضرت اے قاسم فرمان دے اممہ اجازت تے لے گئے تھے نا کل بے کت زیمیں کے میں وفا کرنا شبیر گزرے تے کرنے گے آفرین تے ناڑ فرمان دے اللہ تے رہ سان ہے تو ایسے کارنو تینیاں تے کمال دیتی یعنی نوہ بھی کمال ہی تھی اگے آئیت حضرت علی اکبر دی والدہ پیان دیسی بیٹا اٹھارہ سال تری زندگی نبی دی شکل نل تری شکل مل دی پورا خاندان میرے کار ہوں دا تے نو بیکھنوا کال ملک ملک دے بدماش کٹھے نے میرا پتر مہربانی کریں مان دے دودھ تے حسان کریں کوئی اجدہ کم کریں اے لوگ کا گھنگر علی دی تی دا کوئی پتر ہوں دا تے اور ترہ ہوں دا میں علی دی نو دا توں پتریں میں غیر خاندان دیاں اس ویڑے دی کنیزہں میرا دودھ بدنام نہ کریں شبیر آفرین کہا کہ ایک خیمے کنوں گزرنے جتے حالات ایسے سن میں دو تیرے منٹ جمکان لگا او تھے ایک نو علی دی زیادہ پریشان سی دو جیانا کیونکہ وہ گلہ نہیں سکر دی صرف رون دی کیونکہ جتے نہ گلہ کرنی ہے سن صدقہ جاؤں ایک چولہ ہے ایدھر ماں بیٹھی ہے اس بچے جی ایدھر ہم شیرہ بیٹھی کون حضرت سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رباب دو بیٹی امام گزرے آنج وے کے تے اینج کیتا نہیں حضرت رباب نے اینج وے کے نا جی چولے لو تو اینج کیتا ہے اینج حیران کی نا جی یہ مطلب ہے کہ میں کی کھروں تیتیہی نہ رہ سکی تیتیہی نے پوچھے بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تسی کیوں پریشان تیتیہی لوگے امام پہ ان سن دینے کہنے لگی بیٹا ایک کربلا کی تیٹھ نو سال بھی بعد ان دین اے انہوں محمد جی ڈاوی ان دا تے میں انہوں کس طریقے میدان کر دی تے میں نبی دیاں انہوں نو آج کھلو جان دی جنہ دین تو بیٹے گروان کرنے میرا نہ ٹور کے جا سکتا نہ کوڑے تے جا سکتا کی کرنگی میں اندر آگے شبیر فرمان دین فکر نہ کر دوسرے اندر کوڑے دی سواری تے جان گے تیرا امام دی سواری تے جائے اے وہ ماں ہیں جی جس کربلا اپنا بیٹا قربان کیتا ہے اے علی دی او نو ہے شامچ بیٹی بولو یار بڑی مشہور گھنے کربلاچ بیٹا رہ گیا شامچ بیٹی رہ گئی اجدن واپس تو رہنے نا واپس او دن حضرت ہے سجاد نے آکیا اممہ چلیے بی بی فرمائے کہ تے فرمائے سجاد تو رو میں ضرور پہ نہیں آم میں نو ایتھو گھڑ نہیں تو میں نو کربلاچ ہڑ گئے یا میں نو تہی کو رہن دیو یا میں نو پتر کو رہن دیو فرمائے نا اممہ میں تیرا پتر آم تو میں تیرو اپنے نار رکھنے میں تیرا بیٹا نہیں فرمائے تیرے تو قرمان کر آم میں اپنے سارے بیٹے اڑی اولاد قرمان کر آم حضرت بی بی رباب نے جی تو وہ چادر لتھی ہے نا کربلا اس چادر دے پلے نال کوئی شایبت دی اسی جڑی نار ہی ٹر گئی تو انہوں پتہ ہے بی بی نے حضرت امام حسین دی لاش دیکھ لو کیا کیا سے وصل لگا تو میں چھامے نہیں آم میں ساری زندگی توپتے گزاراں گی جتھے میرا وصل لگا میں روانگی توپتے تیری لاش میں اینجوے کیے توپتے پوری زندگی چھنڈا پانی میں نہیں پیاں گی توپتے بھی نہ بیٹھا گی اوڑی چادر بی بی دی نیزے نالت تھی اوڑے نال ایک گنڈ سی او سنے گنڈ ہی او چلی گئی اس گنڈ بی بی اتھے رکھ دے سا اوڑ دو چادرہ چلیاں گئی یہاں واپس دو ہون لگے نے اوڑ چادرہ آئی ہیں نا سامان سارا واپس ملے ہیں اوڑ چادرہ دی گنڈ ہی بنا کر رکھی کہنے کے جی ہے توڑی ہیں چادرہ اوڑ بی بی ایک ایک چادر دن دے جڑی وہ چادر جڑی بی بی نوں میں مل جان دی سر تے ہی کرنی سی نا حضرت زینب آلیہ نوں حضرت رباب نے پچھے آکے نال کھلو کے فرمایا مخدومہ اگر ممکن ہو سکے تے اینا چادرہ چون زرہ میں نوں میرے اڑی چادر دے ویسے کوئی وہ چادر آوے تھے سر تے ہی آنی بی بی نے آکھیا میں کوشش کرنی ہی تیری چادر تیری مل جائے اوڑ مل گئی تو گھنڈ نال سی فرمایا کہ اے ہی فرمایا اے ہی اور چادر بی بی سر تے لے گی تو پھر گھنڈ ہی تے رکھ لے ایک گھنڈ یا کسے کھولی نہیں اے ہی گا لو سکتی تجہے کسے کھولی ہے تو اوہ ہی بند دیتی ہے میرا خیال ہے کسے دے کامدی چیز نہیں ہوگی ہائے کدی آئی یہ میرے تو میں پیانا کبلا ہے صدق جامعہ یا کسے کھولی نہیں تے یا کسے دے کامدی چیز نہیں سی وہ میں دس نہ کی سی واپس بھی مدینہ آکے بی بی چادر زر تے رکھی ضرور پردے وزدے لیکن گھنڈ بی بی نہیں تے رکھی جدن حضرت سجاد نے آکھانا اممہ مختار اندھا ایک واری چاہاں تیار ہرملا مارے آگے ہے بی بی چھام اللہ ویخ کے برمایا اللہ گھوا رہی بڑے وڈے سلطان نالوادہ کی توسیح اگو جویں تیری رضائے شاہ تے آن تو پہلے بی بی دا روح پر وعد کر گیا اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا لَحِرَاجِهُونَ اَوَيْخَ ابو طالب دے احسان اے نوئی حیدر کرار دی اے نوئی حضرت ابو طالب دی جڑے ویلے آخری ویڑے آ لگنہ جناب تیاری کنکبر دی بی بی زینبہ کیا سجاد بیٹا آ جو گنڈ دیکھو جڑی سینے نڑھا کے ساری زندگی ماں سگردی گزاری ہے جدو کھولی یہ گانڈکی بلا نہ درم نکلے نہ دیدار نکلے آخری جملہ ہے میری ایک دعا دلی ہے تو اسے آمین ذرا آگ دے ہو میری دلی دعا پریشانی دور ہو جائے میں توڑیوں پریشانی دی دوری واسطے آمین آنہ علیہ السگر علیہ السلام باب الحوائدہ صدقہ میری توڑی دعا ماں قبول ہو جائے آج جڑے ملے گلد کھل کے آج کی تہنا پلہ چادر تھا ازادارو دے بچوں والی یا سگردے چھولے دیا سڑھیا لکڑیاں نے جڑیاں ساری زندگی ماں نے سینے نہ لانا کے رکھے